اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرانیگاروں کی رائے تفسرانیگاروں کے پینل کے تعرف سے پہلے آج کے موضوع کا تعرف آپ سے کرواتے جائیں آج اگرچہ ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آج کل تذکرہ ہے تھپڑ کا جو دوسرا ایک انکر کو تھپڑ پڑا ہے اور اس کی گھونج جو ہے وہ قومی سمبلی میں بھی گھونجی ہے آج اور میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پہ اہم ایشو ہے اس کا بھی بات ہو سکتا ہے اور اس کی وجوہات کا بھی ذکر ہو سکتا ہے وہ جو وجوہات کبھی دبائی میں ہوتی ہیں کبھی باقو میں ہوتی ہیں لیکن سنجیدہ بحث ہونی چاہیے قومی ایسے مسائل جن کا قوم کو سامنا ہے اس کے اوپر سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے یہ فکڑ بازی تو ساری لوگ کر لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ آج یہ جو ہمسائے کے اندر جنرل کاسم سلیمانی صاحب جو ہے ان کا قتل ہوا ہے امریکیوں کے ہاتھوں اور اس کے بعد دونوں کے درمیان الفاظ کی جنگ شروع ہو گئی اس کا ہم پہ جب بھی کوئی گولی چلے گی تو اس کا کوئی اثر آئے گا کوئی ہو سکتا ہے کوئی بھولا بسرا مزائل گولا ادھر بھی آگے رہے ہیں ہم اس سے ملحقہ ملک ہیں بلوچستان ہمارا اس سے ملحقہ ہے ہو سکتا ہے بعد میں کوئی آجا لیکن فوری امپیکٹ جو آیا ہے کہ ڈالر جو ہے پٹرول جو ہے اس کی قیمت 64 ڈالر ہو گئی ہے فی بیرل اور یہ 60 سے جمپ لے کے ایک دن کے اندر اتنا بڑا جمپ ہے دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس آج مندی کا شکار رہی اور کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ بھی سوہ دس سو یعنی کہ تقریباً ایک ہزار پوائنٹ سے کچھ زیادہ وہ مندی کا شکار ہوا یہ دو امیجیڈ توفے جو ہیں اس واقعے کے بعد جب یہ مارکیٹیں کھولی ہیں تو وہ ہم نے وصول کر لیے ہیں زبانی جنگ جاری ہے ابھی تاحال ان کی جو ہے وہ نہیں ہوئی جیسے کہتے ہیں تدفین نہیں ہوئی ہو سکتا ہے جب تک یہ پروگرام نشر ہو تب تک تدفین کے مراحل جو ہیں وہ انجام پا چکے ہوں لیکن اس کے بعد ایران نے چھتیس پوائنٹس کا نشاندہی کر دی ہے جو وہ ہٹ کرے گا اور اسی طرح امریکہ نے بھی وہ پینتیس پوائنٹ کی کر دی ہے نشاندہی جس کو وہ ہٹ کرے گا اب تک کی جو صورتحال ہے اب تک کی جو سٹریٹیجیز نظر آتی ہیں دونوں سائیڈ کے اوپر اگر ہم امریکن سٹریٹیجیز کی بات کریں کیونکہ جارے وہ ہے حملہ وہ اس نے کیا ہے تو امریکن جو ہیں وہ تو اس پورے سین کے اندر کہیں پہ بھی ایران جو انہوں نے مختلف قسم کی موویز بنائی ہیں مختلف قسم کے جو پوسیبل سینز کریئٹ کر کے وہ ڈسکس کرتے ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں ان میں کسی جگہ کے اوپر یہ منشن نہیں ہے کہ امریکہ یا اس کے اہلائز جو ہیں وہ ایران کی سرزمین کے اوپر اتریں گے فوجی موجودگی وہ ہوا سے مار کریں گے مختلف جگہوں کے اوپر انہیں تباہ کریں گے مختلف کمیونکیشن کے وسائل تباہ کریں گے اور ایران کے اندر سے لوگ اٹھیں گے جو کہ وہاں پہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے اور جب یہ ان کے جہاز اتریں گے تو ان کے اوپر پھول برسائے جائیں گے یہ وہ ان کی پوری سٹریٹیجیز ہیں اور اگر ہوا سے انہوں نے آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی ضرورت پڑ جائے اور اس پورے کردار کے اندر ہم کیا کردار ادا کریں گے یہ ہے ہمارا آج کا موضوع آج کے مہمانوں کا آپ سے تارف کرواتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں راو منظر حیات صاحب کولم نگار ہیں اور بڑی نپی طلی اور جیسے کہنا چاہئے سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور رائے دیتے ہیں بہت شکریہ راو صاحب تشریف لانے کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زہیم قادری صاحب نام کی طرح یہ زہیم ہے زہیم کا مطلب شیر ہوتا ہے نام کی طرح یہ زہیم ہے اور کہا کرتے ہیں کہ فضل کو نہیں پتنی کیا سوچ کہ نام رکھا ہوگا بہت شکریہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عمدہ مدرینہ ارسلان بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگارے ہیں اس وقت تھوڑی دیر میں ہمیں جائن کریں گے فون پہ جائن کر لیا ہے بلکہ جناب ممتاز بھٹی صاحب نے اور ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے سیشن میں بھی تھے فون لائن پہ ہمیں جائن کریں گے اپنا گفتگو کا آغاز اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آج سینئٹ اور قومی اسمبلی کے اندر بھی یہی موضوع گفتگو رہا ہے اور چونکہ بھٹی صاحب وہاں پہ شریک تھے ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ سیشن انہوں نے اٹینڈ کی ہیں جنرلسٹ گیلری میں بھٹی صاحب یہ جو ہمارے ہم صاحب میں ایک خامخواہ کی چپکلش ہو گئی ہے اور بڑے کم از کم پچھلے دو سے تین سال سے چل رہا تھا کہ اس خطے کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں شاید ان کا آغاز ہو گیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری پارلیمنٹ کیا سوچ رہی ہے ہماری پارلیمنٹ کی اندر اس معاملے پر پالیشی سٹیسمنٹ شامو بن قویشی وزر خارجہ نے دھی ہے اور پہلی جو دفتر خارجہ کی سٹیسمنٹ تھی اور بعض دہاں جو مریسٹر وزرہ اس پر بات کرتے رہے انٹائرلی اس میں کافی بیٹر سٹانس لیا گیا ہے کمتے پاکستان کی طرف سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے پورے واقعہ بیان کیا گیا ہے شامو بن قویشی کی طرف سے بتایا گیا کہ نو افراد جو ایس میں احلات ہوئے ہیں کاسم سلمانی پر جو امریکی امریکہ کیا گیا اور امریکہ کا یہ ازام تھا کہ وہ سوارت خانے جو پر حملوں کے ماسٹر مائنٹ ہے کاسم سلمانی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اراکی پارلیمنٹ نے اپنی سرزمین سے امریکی فوج کے انصلاح کی قرآدار جا وہ پاس کی ہے مشرق کے وسطہ کی سوٹیال نازو خساب اور تشویشناک ہے شامو بن قویشی نے یہ کہا اور حلات کی سنینی جبائیس کسٹے کے وزرائے خارجاتے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے شامو بن قویشی نے بتایا اعتماد میں لیا پارلیمنٹ کو اسمبلی میں بھی اور سینٹ کے اجات میں کہ انہوں نے وزرائے خارجاتے بات کی ہے کسٹے کے جو دیگر ہیں وزرائے خارجہ کو بھی انہوں نے پون کیا ہے اور ان سے بھی سوٹیال پر بات چیت کی ہے اس کے علاوہ متعدار اب امارات پر کی سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کی گئی ہے اور اس سانی سوٹیال جو پر انہوں نے یہ بتایا کہ مزیدہ بوران کے پاکستان پر بھی اثارات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان قصے میں امن چاہتا ہے جن نہیں چاہتا اور سوئی قیم کو بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ جن کی بجائے جو ہے وہ بات چیت کی طرف بڑھیں اور اس سوٹیال کا فائدہ جو ہے وہ ہوسی باگی اور دیگر جو تقریب کار اناثر ہیں وہ حاصل سکتے ہیں یہ بائی جز امکان نہیں ہے اور پاکستان کسی صورت اچھا یہ اس میں ایک چیز اور اکنالیج کی گئی ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن ہم اپنی ترزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے رہیں گے کچی صورت پاکستان بھی ترزمین جو ہے وہ کچی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہ وہ پالیچی سٹیٹمنٹ جو آج رکھی گئی سانیٹ کے امدر جا ہے گودھر خارجہ نے پیش دی اور کچھ ہی دیر بعد اسمبلی کے اجلاعات میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے انہوں نے پالیچی سٹیٹمنٹ اور شاید پرائیمی سٹیٹمنٹ جا وہ بھی اس کے اوپر بات کریں لیکن پاکستان نے اپنے موقع پر اچھا ایک چیز اور جو آج اراثی ہوئی ہے کہ بنائی سوالت پاکستان نے اس حملے کو یو این کے چارٹر کے منعفی قرار دیا ہے اور اراثی سلامتی کے منعفی قرار دیا ہے یہ وہ بات جو آج ہوئی ہے پالیچی سٹیٹمنٹ زیادہ کلیریٹی کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس کی شاعج بجا یہ ہے کہ خارجہ نے مختلف مالک خارجہ سے باتشی کی اور فائنلی پر ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چاہ کاؤٹ کی گئی جو انہوں نے پڑھ سر پلائی پاکستان کا موقع اس پہ بڑا واضح ہے پاکستان اسے دور رہنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساب یہ بھی بتایا گیا کہ اگر جنگ شفتی ہے اور علاق سراب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آئیں گے اس لیے بلکل اس کے اوپر خاموش جو ہے وہ نہیں رہا جا سکتا پاکستان اپنی فرض کاری جو ہے وہ جاری رکھے گا بھٹی صاحب یہ بیان جو تھا یہ تو تقریباً وہ تمام خبریں ہیں جو اب تک چھپ چکی ہیں جو اندر کی فیلنگ ہے وہ ہم آپ سے ابھی پوچھتے ہیں میں اپنے باقی پارٹسمنٹ کو بھی اس میں کر لوں کیا اثرات ہو سکتے ہیں راو صاحب ہمارے اوپر پھر جی اس وقت قطعی طور پہ کچھ کہنا تو ناممکن ہوگا کیونکہ یہ ممکن ہے تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نیگٹیو رول ادا نہیں کرنا چاہیے ہمیں انتہائی مشکل صورتحال ہے اس وقت ایران ورسس یونیڈڈ سیٹس اور یہ جنرل سلمانی جو ہیں یہ نائنٹی ایٹ سے ایکسٹرنل ونگ جو ہے ایران کا فار ملٹنسی فار پروموٹنگ ملٹنسی یہ اس میں ملوث تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے بنیادی طور پہ یہ رینک سے آئے تھے اور یہ آیت اللہ خمینی کے جو ان کے اریجنل ریولوشنری گارڈز تھے ان سے بہنتہا متاثر تھے یہ یہ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں اگر پہ پر دی پوائنٹ ایز کہ امریکہ سیکسیسیولی کئی کچھ عرصے سے جتنے بھی معاملات ان کے خراب ہوئے ہیں جیسے ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا ہے جیسے سٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو میزائل مارے گئے ہیں یا شیائٹ جو ملیشیاز ہیں انہوں نے کہیں بھی کوئی کاروائی کی ہے جنیوہ کے اندر امریکن ایمبیسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ناکام رہی ہے تو ان سب کے پیچھے ان کی آرگنیزیشن اور ان کا ہاتھ بقال امریکنز کے نظر آتا تھا اچھا اب امریکن جو امریکن کے پارٹنر بھی تو تھے نا جی شام کے اندر انہوں نے بڑی خوفناک کلنگ کی ہے امریکن کے پارٹنر کے طور کے اوپر تھوڑے سے ان کے فورپرنٹس جو ہیں وہ ہمیں بلکہ وہ تو ان کے ساتھ تھے نا اراک میں بھی نظر آئے ہیں اس حوالے سے ایک پہلو وہ بھی تو تھا نا جی پھر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ سیکٹیری نظم پہ سیکٹیری نظم کی طرز پہ جو وار ہے اس وار کو پرموٹ جو ہے وہ ایک طرف ایران کرتا ہے ہنڈڈ پرسینٹ آپ اراک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں سیریا کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو آپ یہ ضرور مد نظر رکھئے کہ وہاں کن لوگوں کی مدد کی ہے بالکل صحیح سیکٹ کی اسی طرح سعودی عرب جو ہے اس نے اپنے سیکٹ کو پرموٹ کیا ہے پوری دنیا میں یہ ہمیں ڈویجن ہی ہماری جو پیڑا گرگی ایسی ہماری ہمیں برباد کیا ہے اس ڈویجن نے میں معذرت سے ارز کرتا ہوں سعودی عرب جو ہے نہ وہ اس کے ہاتھ کلین ہیں نہ اس ان کے ایران کے ہاتھ کلین ہیں دیفینٹلی اور اس صورتحال میں پاکستان کا رویہ انتہائی سنجیدہ اور محتاط ہونا چاہیے اس کی اب انٹرنیشنل ڈیمنشن بھی ہے آپ امریکن میڈیا کو دیکھیں امریکن میڈیا ایبسلیوٹلی اگینسٹ ایران ہے لیکن وہاں بھی لوگ ہیں نینسی پلوسی کا آپ آج کا بیان دیکھیں جو اس کی سپیکر ہے اس نے کہا ہمیں قطعا ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اب پاکستان جو ہے وہ انتہائی ڈیفیکل سیچوئیشن میں ہے اور بڑی میں معذرت سے ارز کرتا ہوں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیوٹی جو ہے وہ انتہائی منفی ہے کوئی بندہ پاکستان کے بیان کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہم بہت زیادہ مشکل صورتحال میں ہمارا ایک سٹینڈڈ بہیوئر ہے کہ ہم ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہم بالکل نیوٹرل رہیں گے بھئی آپ کو نیوٹرل رہنے کی اجازت کون دے گا آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیسے آپ نیوٹرل رہنا افورڈ کر سکتے ہیں رہیں آپ بالکل سوزی لینڈ کی طرح رہیں اگر آپ میں دم ہے اگر آپ میں واقعی جسے کہتے ہیں کہ آپ میں انٹیلیکچول ڈیپتھ ہے آپ کی فنینشل پاور ہے آپ آپ کے مسلز ہیں تو سوزی لینڈ بان جائیں آپ بالکل نیوٹرل رہیں پر دی پوائنٹ از میں بار بار یہ عرض کروں گا کہ نیوٹرالیٹی جو ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن پاکستان جیسے کمزور ملک کو اکنامیکلی کمزور ملک کو نیوٹرالیٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پائے گا سعودیز ہمیں نیوٹرل رہنے دیں گے کبھی وہ ہمیں ہر چیز پہ آپ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں یو اے ہمیں نیوٹرل رہنے دے گا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم بنیادی طور پہ اس پراکسی وار سے ہمیں دور رہنا چاہیے صحیح لیکن جو ہمارے اس وقت انڈائریکٹ جن ملک جو ملک ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں فارن پالیسی کے حساب سے وہ ہمیں نیوٹرل نہیں رہنے دیں گے اور ہمیں کسی نہ کسی سٹیج کی اوپر سٹینس جو ہے وہ ریویو کرنا پڑے گا میں قادری صاحب کو شریف کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں نائن الیون کی بعد کی جو سچویشن تھی اور جو آج کی سچویشن ہے قادری صاحب میں بڑی بات کرنے لگا ہوں تو اس سچویشن کے اندر جو ہم نے بیہیو کیا تھا وہ پانچ سال بعد ایک کتاب لکھی گئی تو ہمیں پتا چلا تھا کہ ہم نے کیا کیا تھا پھر ویکی لیکس میں کچھ پیپر لیکس ہو گئے تو کیا جو آج کی سچویشن سے نپٹا جا رہا ہے اس کا بھی ہمیں اسی طرح امریکن پیپر سے پتا چلے گا پانچ سال پر دیکھیں پر میں اس کے کچھ اور ایسپیکٹ پر نظر دولانا چاہوں ایک تو اس کا کٹیگورکلی فائنیچل اور کمیرشل ایسپیکٹ ہوگا پاکستان تو پاکستان کا اپنا کردار ایڈیٹیوڈ اور مو فورڈ راو صاحب نے فرمایا کہ آپ نہیں رہ سکتے انڈیپینڈنٹ تو میرا خیال میں یہ کوشش کی جا سکتی تھی آج وہ کوشش اس حد تک کامجاب نہیں ہو پائے گی کیونکہ آپ آلڑی ایک بہت بڑے بلوک کو چھوڑ کر اس کانفرنس کو جہاں آپ نے جانا تھا نہیں گئے اور آپ نے ایک ڈیسیجن کر کے اپنے آپ کو پھر اسی چھوڑی میں ڈال دیا یہاں آپ کو ڈالا جانا چاہیے تھا کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑ گئی آپ کو آپ نے لے چکے ہیں ہم کیا پوزیشن لے چکے ہیں آپ نے کل تو یہ کہا کہ آپ کسی کو اپنی جگہ استعمال نہیں کرنے دیں گے لیکن پوزیشن آپ نے تو اس بلوک کی لے لینا جی ساوٹیس کی اور امریکن بلوک کی جو اس کانفرنس کے خلاف ایک بنا تھا بلوک اگنس کانفرنس ملیشیا تو آپ نے چھوڑ دیا بلوک آپ پہ در آگئے آپ نے وہاں کہہ کے کہ میں آ رہا ہوں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ طریقے سے آنگا اور آپ اس کے بہت بڑے آرکیٹیکٹس میں تھے جب وہ کانفرنس بلائی جا رہی تھی تو اس کے بلائی جانے سے پہلے آپ سے مشابرت کیتی ہے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے اور پھر آپ کروا کے ان کو تو پھر آپ اس میں سے نکل کے باہر آگئے یہ بھی ایک آبیسلی پرائیس ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت سویر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا الیکشن اور ٹرمپ کا محاقصہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک عمل ہے جو ہونے جا رہا ہے اچھے یہ بھی ایک عمل ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ اس وقت جب اس کا ہونے لگا تھا بل کلنٹن کا محاقصہ تو اس نے عملہ کر دیا تھا کوئیت کے اوپر کس نے کیا کس نے کروایا یہ بھی تو سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے ابھی تک یہ بات تہہی نہیں ہوئی کہ یہ کسی نے افغانستان سے جائے کر دیا تھا یا انہوں نے ہی کیا تھا جن کو ساری دنیا اس کا مجرم یا ملزم سمجھتی ہے امریکہ کے اپنے اندر انٹیلیجنسی وہ اس کو کوئیسٹن کرتا ہے آج بھی کرتا ہے جنرل پرویز مشرف کا لانہ بھی اس کی ایک بہت بڑی دلیل جو تھی کہ یہاں پہ ان کا آدمی ہونا چاہی ان کی بات سنے بھارت لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا یہ جو بیان آیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے اور اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اللہ کرے کہ ہم اس پہ قائم رہ جائیں اور قائم رہ کر اپنی وہ جس کو کہتے ہیں فارم پولیسی کی تقریم برقرار رکھ سکے جہاں تمام لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی بات کریں اور جس نے راو صاحب نے فرمایا لیکن کچھ وقت تک اس کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے لیکن جو فائنینشل اور کمیشنل امپیکٹ آنے جا رہا ہے بھائی جان وہ میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے تو رات نین نہیں آئی یہ ڈالر اور یہ جو تیل کی آپ نے بات فرمائی ہے نا بھی کہ پیسے ٹھوائے وہ آج ستر ہو گیا ہے ستر ڈالر پر بیرل اس کا امپیکٹ کوئی پچیس روپے کے قریب آ جائے گا پاکستان کے در امریکن اور یورپین مارکیٹس لیٹ کھولی ہیں میں تو کال والی خبر پڑھ کے آئے آپ کو آج تو پیسے آپ کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ اس اور سے لینے کی اب آپ نے کیا ہوتا تو آپ کی پائی پلینگ بھی پیچھی ہوتی آپ گیس بھی لے رہے ہوتے آپ کو کتر والی پرائیس بھی مل رہی ہوتی جو ایران سے مل رہی تھی وہ آئل بھی مل رہا ہوتا تو ایک بہت بڑا کونسپٹ ہے یہ اب آپ نے وہ کونسپٹ مس کر دیا پٹرول آپ کا جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں اٹھتیس چالیس روپے پر لیٹر پلس ٹوینٹی اٹھ روپیز جو ان کا ٹیکس ہے لیویز ہیں گامنٹ لیویز ہیں تو یو وڈ بی کونٹنگ ڈاؤن سمدھر لائک ففٹی ففٹی ٹو روپیز ای لٹر سو کے ڈالر پہ نہیں ڈالر یہی رہے پھر بھی جو کانسپٹ آپ کی ہمسائیہ ممالک سے پٹرول امپورٹ کرنے کی تیل امپورٹ کی بنتی ہے وہ یہ ہے وہ یہ بنتی ہے ٹھیک ٹھیک اور اگر آپ بہار سے لیتے ہیں تو اس کی پھر پر پرائس آر ہے وہ اپنی پرائس پر دیتے ہیں سازی زور مجھے صرف یہ سا کہنا ہے کہ پاکستان کو فورن پولیسی کا سب سے بڑا اصول جو فورن افیرز میں پڑھایا جاتا پہلا ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ناک اور اپنے آپ سے آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی موصوف تو چل بھی پڑتے ہیں نا کہ میں صلح کر رہا دیتا ہوں شکر حیث دوانی آواز لگا دی کہ میں جاروں سب کی صلح کرانے مجھے مجھے بنا دوں میں سب کی صلح کرانے دیتا ہوں ارض یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ فینانشل اور کمیشل سب سے بڑا آئے گا پاکستان پہ جس کے لئے پاکستانی قوم کو تیار رہنا چاہیے اور مہنگائی کی ایک بہت بڑا توفان جو اپنی پرائیم پہ ہے اس وقت تیرہ فیصد جو انفلیشن ہے اس میں فردر سپائی کا آسکتا ہے میرا خیرہ نہیں آسکتا نہیں ہے آئے گا اور سات چھے سے سات فیصد آئے گا and you would be cruising somewhere near ایٹین تو نائنٹین پرسینٹ انفلیشن جو کہ آپ کی کمپیٹیو 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 اور پٹرول کے بڑھنے سے سب کچھ جائے گا اور اس کا آنا بھی ایک مسئلہ ہوگا تو دعا تو یہ کر رہی چاہیے کہ جنگ نہ ہو اور آخری بات میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی ایک بہت ہی اہم جیو پولٹیکل سیچویشن ہے اس جیو پولٹیکل سیچویشن کو ہمیشہ ہندوستان نے جیپرڈائز کرنے کی کوشش کی ہے جس کو وہ کئی بار کامیاب ہو جاتا ہے کئی بار بہت بری طرح ناکام ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے فیصلے جیو پولٹیکل سیچویشن کو دیکھتے ہوئے اور اپنے فوائد کے لیے اپنے فائدے کے لیے دیکھنے چاہیے اور وہ ریجن وہ ریجنل ایمپیکٹ جو آئینا چاہ رہا ہے جو ایک کوالیشن بن رہی ہے سارٹنڈ ٹرم رشیہ ٹرکی آن ویڈ ٹو چائنہ تو صرف ہندوستان باہر رہ جاتا ہے تو اگر ابھی بھی آپ نے ہندوستان کو ہی سپورٹ کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے یہ بھی ایک قویشن ہے یہ بھی ایک قویشن ہے جس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے حکومت کے ترجمان رہے ہیں ارسلان بھٹی صاحب جناب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اور وہ فرماتے ہیں سمینے کا ارسلان بھٹی صاحب ہو گئے نہیں نہیں میں ان سے مخاطب ہوں جناب ارسلان بھٹی صاحب حکومت کے ایک معاشی ترجمان رہے ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگرچہ ڈیکلیرڈ افراتِ ذر جو ہے وہ سم ویر بیٹوین بارہ ساڑھے بارہ کے درمیان لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے جو کنزیومر تک پہنچتا ہے وہ سوہ انیس پرسنٹ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس بقاعدہ فارمول وہ کہتا ہے جی سوہ انیس پرسنٹ تک عام کنزیومر پہ پہنچ رہا ہے اور اگر سات پرسنٹ اس میں اور ایڈ ہو گیا اور اس کا جو کنزیومر تک امپیکٹ ہے بھائی وہ تو پہنچیس پرسنٹ تک چلا جائے گا اور پہنچیس پرسنٹ مہنگائی اگر چلی جاتی ہے تو یہ بڑی خوفناک سیچویشن ایک جملہ ضرور کہوں گا سر مہنگائی کنٹرول کرنا سوبوں کا کام ہے اور سوبوں میں تو وسیع مکرم پلس بیٹھے ہیں وہ بہت کام جانتے ہیں کر رہے ہیں اور ان کو انہوں نے کر کے دکھا ہے وہ اس تیرہوں کا امپیکٹ جو ہے وہ ساتھ پہ لے جائیں گے بھائی صاحب پہلے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں تو کرپٹوں کی مزید چیخیں نکلیں گے صاحب لیکھیں ابھی جو عوام جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے تھے اگر آپ بازار میں جائیں تو وہ بچارے کہتے ہیں نی جی نہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا ہم تو نون لیگ کی ہیں یا ہم بیبلز پارٹی کی ہیں یا ہم دوسری جماعت سے تعلق ہے وہ بھی مکر گئے ہیں لیکن اب جو بھی کہہ لیں لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ جس طرح زہین قادری صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے نا اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اگر تھوڑا سا ہم فورن پالیسی پہ کھڑے ہو جائیں امریکہ کو ہلکی اسی کہہ دیں کہ بھائی جان اب نہیں چلے گا ایسے اب ہماری شرائط پہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلنے تو نہیں کہہ سکتے میں ایک بڑے اچھی بات کرنے لگوں کہ ہم رہ رہے ہیں تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ جناب ہم یہ اگر کہہ دیں تو امریکہ کو اس خطے میں کوئی اور جگہ تو ملتی نہیں ہے وہ تو امریکہ پاکستان سے یہ مشہ اپریٹ کرتا ہے مختلف جگہوں پر کبھی بیس لے لیا کبھی یہاں سے وہ نیٹو گزار دیا کبھی کچھ گزار دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے واپس میں آ جاتا ہوں اسی مہنگائی کے اوپر مہنگائی کا یہ ہے کہ جی آپ ذہنی طور پر تیار رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ اب دیکھ لیجئے نا کہ پیٹرول کی پرائسز ایک سو سترہ اٹھارہ روپے پہ چلی گئی ہیں حکومت کتنا ٹیکس لے رہی ہے ہمارے سے ہم بولے نہیں اس کے بعد دالیں باہر سے آئی ہیں اُت پہ کتنا ٹیکس آ رہا ہے ہر چیز پہ تو ٹیکس لگا ہوا ہے اور پھر یہ رونا یہ ہے جی کہ ماضی میں ماضی کو چھوڑ دیں اب تو دو سال ہونے والے ہو گئے اگر دو سال میں یہ جو سبائی حکومتیں جتنی بھی ہیں چاروں اگر وہ مہنگائی کنٹرول کرنا وزیراعظم کا کام نہیں ہوتا ماضی میں نواز شریف مہنگائی کنٹرول نہیں کرتا تھا لیکن دور لگتی تھی شہباز شریف کی وہ یہ پکڑ کے ڈنڈا پکڑتا تھا اور اپنے وزیروں کو چلاتا تھا یہ ایک ان کے وزیر میرے بائیں جانے بھی بیٹھے میں ہیں ان کو دیکھ لیں گے ان کو رات کو نیند نیند ہی آتی کہ صبح یہ کام اگر نہ ہوا تو ڈنڈا آ جائے گا اور یہ ہوتا تھا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے جی کہ ہم نہ کوئی ویجن ہے نہ کسی نے پوچھنا ہے نہ کوئی چیک ہے نہ کوئی بیلنس ہے تو اس کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ یہ جنگ چھڑ جاتی ہے اس خطے میں یہاں ایران کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے جس طرح یوئس پریزیڈنٹ ٹرم نے کہا جی کہ باون جگہیں ہم نے جو ہیں وہ ہم نے بالکل مار کر لی ہیں ایران کے اندر جہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے اگر ایران نے ہماری کسی تنصیبات یا ہماری کسی شخصیت پر کوئی بھی اس قسم کا ایڈونچر مس ایڈونچر سوری کیا تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اب اس سارے چیزوں میں امپیکٹو پاکستان پہ آنا ہی آنا ہے چونکہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ ہم نے دوستوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملانا ہم نے ہمیشہ دشمنوں کے جو دوست ہیں ہم نے ان کو دوست سمجھا اور ہم نے ان سے پیٹرول بھی لینا ہے ان سے ہم نے چیزیں بھی خریدنی ہے تجارت بھی ماری ہوئی ہے ہماری میشیت بلکل ڈاما ڈول ہے وہ ہم اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت اس میں سراخ بھی ہیں اس میں ہم وقتی طور پر آرزی پلاسٹک کے وہ جو لفافے تھے لگاتے تھے وہ بھی حکومت نے بند کر دیئے اب کیا کریں کاغذ پہ تو وہ ٹھہرے گی نہیں وہ مدد کرے گا وہ اپنی ٹرمز کنڈیشنز پہ کرے گا وہ میری یا آپ کی یا حکومت کی ٹرمز کنڈیشنز پہ کبھی بھی نہیں کرے گا اور اس کا جو امپیکٹ آپ کہہ رہے ہیں نا تیس فیصد پینتیس فیصد یہ جناب یہ جائے گا پچاس فیصد کے قریب قریب چونکہ ڈالر کا ریٹ جا بڑے گا اور پیٹرول کا ریٹ بڑے گا تو باقی تو ضرورت ہی نہیں کچھ بھی بڑھانے کی آپ کو دو روپے پیٹرول آپ آج بڑھا دیں چھے روپے کلو کی پیچھے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے کیا کبھی چار روپے پیٹرول اگر کم ہوا یا دو روپے کم ہوا تو کیا وہ جو چھے روپے بڑے تھے کلو کی پیچھے وہ کبھی کم ہوا آج تک میں نے تو اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا آپ بہتر اکانومی جانتے ہیں میں تو بالکل چھوٹا سا اس کا طالب علم کہہ لیں میں تو بھی اے بی سی سیکھ رہا ہوں لیکن میں نے تو ایسا نہیں دیکھا اور اس کیس میں بھی اگر ذرا سا بھی فرق پڑا پیٹرول پرائسز پہ تو اس کا امپیکٹ اگر وہاں ایک پرشنٹ ہوگا تو ہم یہاں پہ دس پرشنٹ اس کو ملٹیپلائے سارکے میں ملے گا بھگتیں گے دنیا کے اندر سیکیورٹیز جو کہلاتی ہیں اس کے اندر شیرز آ جاتے ہیں اس کے اندر کرنسی آ جاتے ہیں جب بھی کوئی بھی حالات خراب ہوتے ہیں لائیڈ آڈر سیچویشن کوئی جنگ چھڑنے لگتی ہے تو جو عالمی سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی پیپر سے نکل کے یعنی شیر مارکیٹ سے نکل کے وہ جاتے ہیں مادنیات کی طرف وہ جاتے ہیں منرلز کی طرف منرل علمادیات ایک ہی بات ہے کموڈٹیز کی طرف اجناس کی طرف تو اگر یہ ہوا جو کہ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں بیسک سٹیپل فوڈ کی پرائیسز گلوبلی بڑھے گی حکومت کا اس میں کوئی نہیں ہوگا گلوبلی بڑھے گی میں پروگرام واپس آ رہا جب آپ نے کموڈٹیز کی بات کیا گلڈمین جو ہے سب سے بڑا کموڈٹی ایک چینج ہے دنیا میں اس کو آپ دیکھیں اس فلکشویشن کو تین دن پہلے کے ریٹس دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں اس میں بہت بڑی ہائک آئی ہوئی آٹھ سے دس پرسنٹ اس میں ہائک آگئی ہے جو کہ بہت بڑی ہوتی ہے فنڈامینٹلز چینج ہو رہے ہیں دنیا کی اکانومی کے اور ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں ابھی بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور بھی بات ہوئی ہے پہلی دفعہ جب سے حکومت آئی ہے تب سے پہلی مطبخ خارجہ امور کی کوئی ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو آئے خوش آئین بات ہے بات کریں گے بریک کے بعد لیکن فیلال پروگرام میں وقت ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے گندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماہرین جن سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک چین واحد ملک ہے جنہوں نے کہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ممتاز بھٹی صاحب کو میں شریک گفتگو کرلوں بھٹی صاحب ہمیں ہماری ذرا رہنبائی کیجئے گا چین واحد ملک ہے جس نے دونوں کو پیشنس کا ایڈوائز کیا ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آئے سٹیٹمنٹ دیئے کہ انہوں نے دوست ممالک کے وزیر خارجہ کو فون کرنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں رابطہ کاری کی نا آپ نے بھی فرمایا ایسی صورت میں کہ چین کو کال کی ہے ہمارے وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب کو دیکھیں چین کا نام انہوں نے نہیں لیا کہ ان کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن ہوئی یا نہیں یہ زیادہ تر میڈل ایسٹ کے اور ترکی کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ ان سے بات چیت ہوئی ہے لیکن دیکھیں رضوان صاحب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان جو ہے وہ اس کو اس سے کتنا دور رہنا چاہیے پاکستان کے معروضی حالات کو بھی اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے نمبر ون کہ ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں آپ نے دنیا کے دباؤ کے اوپر چار جنوری کو دو کل ادم جماعتوں اس کے اپنا جماعت دعویٰ اور یہ جو فلائل انسانیت فانوڈیشن ہے اور کل ادم جیش محمد کے چھ ملزمان کو لاہور اور کراچی کے اندر پیش کیا گیا دہشتگردی کے عدالت کے اندر جن میں ٹیرر فرانسنگ کے چارجز ہیں کچھ دوسرے چارجز ہیں تو یہ آپ کو کرنا پڑا اور کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح بازو مروڑ کے پاکستان سے جو ہے وہ کام لیتی ہے دنیا جو طاقتور ممالک ہیں اور یہ اس سے آپ مفر نہیں فرار نہیں اختیار کر سکتے ایک تو یہ بلکل زمینی حقیقت ہے جس کو نظر انداز کر کے کوئی کمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا دوسری طرف ہے آپ کے انٹرنل ڈائنمکس کہ آپ کے انٹرنل ڈائنمکس کیا ہیں اس کے اوپر بڑے سینسٹیو ہیں یہ جو ایشو ہے ایران اور امریکہ کا اور دوسری بھائی ہے کہ دنیا میں کوئی ابھی تک ملک ایسا نہیں ہے جس نے امریکی اقدام کی حمایت کی اور کھل کر رضواند عزیز صاحب خود امریکہ کے اندر اس کو پوری سپورٹ اس اقدام کے اوپر نہیں ملی ہے ٹرمپ کو بلکہ وہاں پہ اتجاج ہو رہا ہے ستر شہروں میں جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا ہے امریکہ کے مختلف جگہوں پہ لوگوں نے کیا ہے اور بڑے ہائی یعنی کہ کانگریس کے اندر اس کی مخالفت ہو رہی ہے اس اقدام کی تو ایسے میں پاکستان کیوں کر اس کو سپورٹ کرے گا کاری نہیں سکتا جب پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا اس کے الائز نہیں کر رہے جرمنی کا ایک بلکل الگ سٹانس جو ان کے وزر خارجہ کا آیا ہے وہ بلکل اس کا انٹی کلاک وائز ہے پھر دوسری بات ساتھ جو شروع ہو چکا ہے کہ مختلف جگہ سومالیا کے اندر ان کی امریکن کی ائر بیس کو شاید شباب نے نشانہ بنایا ہے اور ان کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ تو اب یہ معاملات کھلنے شروع ہو گئے پروکسیز کے ذریعے یہ جو وار ہے یہ آگے بڑے گی اور یہ چیزیں کلکولیٹ تو امریکہ کو کرنی چاہیئے تھیں اس میں دیکھیں ایکشن جو لیا گیا ہے وہ صدر ٹرمپ کی منظوری کے بعد لیا گیا یہ ڈرون اٹیک والا اور ان کے مہن آدمی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سلمانی کو تو اس کے بعد اس میں اب ہمارا رول جو ہے نہ تو اس کو ہم روکنے کی پوزیشن میں تھے نہ ہمیں کو اعتماد میں لیا گیا اس کے بعد کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے جو اس کے اوپر اپنا لائے عمل بنانا ہے ایک تو یہ کہ جو آئل پرائسز جائیں گی اس کو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے مارکیٹ ایکانومی جو ڈسٹرب ہوگی اس کو بھی آپ آوائیڈ نہیں یہ تو وہ امپیکٹ ہے جو آپ کے اوپر آنا ہی آنا ہے اور اس کو سسٹیند کیتے کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے لائے عمل بنانا ہے صحیح صحیح ممالک ہیں جن سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں صحیح سعودی عرب اور یوئی اچھا سعودی عرب اور یوئی کو ایرانی پریویو میں اگر آپ دیکھیں تو ایرانی تو ان کو سمجھ دیں گے یہ امریکن ایسیٹس ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو نیکسٹ ان کا جو سٹیپ ہے وہ ان کے خلاف بھی کوئی جا سکتا ہے تو یہ جتنی صورتحال کمپلیکیٹ ہوتی جائے گی دیکھیں اس میں جو وائد سلوشن نظر آتا ہے اس میں پاکستان کا انٹرنیشنلی کوئی رول اس طرح سے نہیں ہے جیو سٹیٹسی پوزیشن ہماری اپنی جگہ لیکن انٹرنیشنل جن پاوز کا کوئی رول ہو سکتا ہے وہ پریش رائز کر کے امریکہ کو اپنے اقضامات سے باز رکھ سکتے ہیں ہم اپنا دامن بچا سکتے ہیں کب تک بچا سکتے ہیں زیادہ دیر تک یہ ممکن نہیں ہے لیکن اب تک کی جو ہمارا سٹانس ہے یا جو ہمیں یہاں سے دونوں طرف سے جو راول پنڈی اسلامباد سے ایک آواز ملی ہے وہ یہی ہے کہ پریشر برداشت کریں گے اور اس کا پارٹ نہیں بنیں گے اس کے اوپر ہم کتنا سسٹین کر سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہمارے تجزیہ نگاروں کو بھی اور ہمارے لوگوں کو ہم پھر پاکستان کو رگیتے ہیں اوہ بھائی پاکستان پاکستان ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ادھر ادھر سے گیرگار کے معاشی پابندیوں کے ذریعے ایف ای ٹی ایف آئی ایم ایف پھر یہ جو کردے لیے ہوئے ہیں تو گیرگار کے ایک سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا اندازہ اس کانسپریسی کا آپ یہاں سے لگائیں کہ این یہ اس دن حملہ ہوتا ہے جس دن جوئی کے جو ولی عید ہے وہ اسلامباد میں ملاقات کر کے عمران خان سے جا رہے ہوتے ہیں اس رات کو یہ حملہ ہوتا ہے تو کانسپریسی کا لیول بڑا ہائی ہے اور پانسپریسی بچے رہنا بٹی صاحب ایک پالیسی کی ضرورت ہے اور اچھا ہوا کہ یہ پارلیمنٹ میں لے گئے لے گئے پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آٹھ دن سے یہی پہ تھے جو یو اے ای کے جو ہیں ولی عید صاحب ولی عید صاحب تو ہم نے پھر ان کو کہا کہ جناب آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو کوئی چار گھنٹے کے لیے ہمیں وہ سیشن دے دیجئے تو وہ انہوں نے دیا اور پھر وہ چلے گئے گاڑی درائیو کرنے تھے گاڑی درائیو کرنے تھے ایک تو ہمیں گاڑی درائیو کرنے کا بڑا شوق ہے بڑا شوق ہے جی عزید شوق ہے بڑی صاحب پتہ نہیں اس کے محاصل کیا ہے ذاتی ہیں کے حکومتی ہیں ملکی ہیں لیکن محاصل کچھ نہ کچھ ضرور ہے آپ شوق کا مل کوئی نہیں ہوتا راؤ صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو زہیم قادری صاحب نے کیا ہے کہ یہ جو ذاتی دوستی ہے میرا خیالہ اسٹیٹ انٹرسٹ اس سے اوپر رکھا جانا چاہیے بلکل صحیح یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جی کہ پاکستان کے اندر راؤ صاحب پارلیمنٹ نے ڈسکس کیا ہے ہماری فارن پالیسی کو جب سے موجودہ حکومت آئی ہے اس سے پہلے پاکستان کی فارن پالیسی کا کوئی بھی ٹاپک ہماری پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آیا پارلیمنٹ کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے دو یو فیل کہ اس میں سے ہم نکل آئیں گے کیونکہ اب ہمارا پہلا ٹارگر تو یہ ہے کہ ہم اس نقصان سے کم سے کم بچ جائیں یہ جو ہونے جا رہا پاسیبلی پوٹینشل پارلیمنٹ جو ہے وہ وائس آف پیپل ہے اس کو رپریزنٹ کرتی ہے اور ایک سین فورم ہے جس کے اوپر ملک جو ہیں بیٹھ کے پالیسی ڈسیئنس کرتے ہیں لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس میں ہمارے اور یہ خوشائین بات ہے جو آج ہوئی ہے لیکن ہمارے جو سنسٹیف ترین ایشیوز ہیں وہ کبھی بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا جاتے ہیں وہ کلوز ڈور میٹنگز کے اندر ہوتے ہیں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اور میں معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ سینسٹیف ترین جو چیزیں ہیں وہ میٹنگز میں آتی نہیں ہیں وہ ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا ہے تو میں پارلیمنٹ کی اس ڈسکسن کو سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیٹیف چیز ہے لیکن یہ ڈسکسن ہے اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے اوکی اب آپ آئیں پاکستان کے امپریشن کے اوپر میں بھٹی صاحب اسلام بات تشیف رکھتے ہیں لازمی بات ہے مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں نہ تو یہ کانسپریسی ہے امریکن پریزننٹ نے ان رائٹنگ پینٹاگون کو اور اپنی ایجنسیز کو اجازت دی ہے اس چیز کے کرنے کی اور یہ اجازت جو ہے یہ باقاعدہ کچھ حرصے کے بعد یہ ایگزیبیٹ بھی ہوگی ان دی فارم آف ڈاکیمنٹس تو امریکہ کا پوائنٹ او فیو یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر ملک کے ہمسائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پلاس ان کی پولیسی یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں جہاں چاہیں جو امریکن لوگوں کے خلاف امریکن آرمی کے خلاف امریکن انٹریسٹ کے خلاف کوئی آدمی کام کر رہا ہے ہمارے پاس لیگل رائٹ ہے کہ ہم اسے الیمنیٹ کر سکے اگر آپ ان کی ڈیبیٹ دیکھیں امریکن پریس کی تو اس میں وائٹ ہاؤس کا جو اس وقت تک پوائنٹ او فیو ہے وہ ہنڈیڈ پرسینٹ یہی ہے کہ ہم نے امریکنز کو بچایا ہے اب ان کی انٹرنل پولیٹکس جو ہے اس وقت انتہائی کشیدہ ہے وہ کشیدہ صورتحال جو ہے اس کی انٹرنل ڈیمنشنز اور ہیں ایکسٹرنل ڈیمنشنز بالکل اور ہیں پینٹاگون سی آئی اے اور جو ان کے انڈیپ جو ان کے آہ فائٹنگ آرمز ہیں ان کا اس کانفلیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے تین ہزار آدمیوں کا اس نے کہا کہ تین ہزار آدمی آپ ایڈ کریں اس ریجن میں چوبیس گھنٹے کے اندر تین ہزار آدمی آئے ہیں میں دوبارہ یہ ارز کروں گا کہ پاکستان کا امپریشن ایک رینٹ سیکنگ نیشن کی طرح ہے جتنا لٹریچر آپ پڑھ لیں جہاں آپ کسی انڈیپنڈنٹ تینگ ٹیک سے آپ بات کر کے دیکھ لیں پاکستان کا امپریشن پوری دنیا میں بہت مصبت نہیں ہے اور اس کو ہم مصبت بنا نہیں پائے سیکسیسیو فیلیرز ہیں ہمارے میں ایک گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا سیکسیسیو گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فورن پالیسی کو ریل ڈائمنشن کے اندر جو پاکستان کے کور انٹریسٹ ہیں اس کے حساب سے چینج کر سکتے ہم ریجن کو ہم اپنے ریجن جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے اپنے ریجن کو سٹیبل تو نہیں ہونے دیا یہ ایک حقیقت ہے اور اس کی وجہ سے انسٹیبلیٹی جب پاکستان میں آگئی ہے تو ہم بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پیسفل لوگ ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اپنے ریجن کو سٹیبل نہیں رہنے دیا یعنی ہم نے امریکہ کو کہا سلمانی کو بارے ہم نے امریکہ کو کہا نہیں 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 میں اور بات کر رہا ہوں میں بلکل بھٹی صاحب آپ لٹریچر دیکھ لیں جو نون ڈسپیوٹڈ لٹریچر ہے جو پاکستان اور انڈیا ایران اور ریجن کے متعلق چھپا ہے کسی بھی آپ تھنگ ٹینک کا دیکھ لیں کسی بھی مصنف کا دیکھ لیں اس میں ہمارا جو رول ہے وہ بڑا مشکل رول ہے ڈیفکلٹ رول ہے یہ پری ڈومینٹلی امریکن تھنگ ٹینک ہیں جو ظاہر ہے کہ اس وقت میں ارز کر رہا ہوں آپ میں مطلب اس پہ بھی ارز کر سکتا ہوں کہ بریٹیش ہیں یا امریکن ہیں یا جیومنی ہیں لیکن پورے دنیا میں اگر امریکہ کے سامنے کوئی قوت کھڑی ہو سکتی ہے انڈیپنڈنٹلی تو وہ چائنہ ہے رشیہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا رشیہ کی ایکنومک مائٹ اتنی نہیں ہے آپ رشیہ جائیں رشیہ کے بڑے سخت کرائیسز ہیں اور چائنیز کیا کرتے ہیں آپ چائنیز کے ساتھ بیٹھیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے آپ دسپیوٹ سے باہر آئے بلکل دوست وہ منتے کرتے ہیں آپ کی جا کے ہم کہتے ہیں نہیں ہم ببرشیر ہیں ہم نے دنیا کو صحیح کرنا ہے ہم نے امن لے کے آنا ہے ہم تو تگڑم خان ہیں ہم سارے نہیں کہتے رہو سب کچھ لوگ ہیں چلیں جن سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ہماری کا سٹیٹ پولیسی ہے اس کی بات ہو اس کی میں عرض کر رہا ہوں آپ درست فرما رہے ہیں سارے نہیں کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں but the issue is کہ خدا کا واسطہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنا سیکھیں اگر آپ کہیں گے کہ ہم سوپر پار جو ہے اس کے سامنے بھی ہم بڑے تگڑے ہائیں ہم کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے چائنہ ہمارا دوست ہے ہم ہر چیز اس سے لے لیں گے چینیز آپ کو ہر چیز تو نہیں دیتے پاکستان کے ساتھ ان کا جو ایکنامک ریلیشنشپ ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ان کا ایکنامک ریلیشنشپ زمین آسمان کا فرق ہے ان کا اور وہاں ان کی ایکسپورٹس اور امپورٹس دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کمپریہنڈ ہمارے ریزروز سے زیادہ ان کے بیس بلین ڈالر سے زیادہ ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بیسنس ریلیشنشپ ہے ہم بنیادی طور پر خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں اگر میری ارس سن لیجی ہم خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں کی کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ٹھیک 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 اچھا آپ کا ایشو آپ کے گفت گواگئے بٹی صاحب کوئی فکرہ ایڈ کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہتا چلوں جو اصل میں فیز تھا جس سے ہمیں بٹی صاحب ایک میں ہم سارے جرائم کا جو ہے نا وہ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں عراق میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اجار کے رکھ دیا ایک ملک جو ہے وہ سٹیبل ملک جو ہے امریکہ نے تباہ کرتے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلے چلے دیکھئے سی پیک کا جو دوسرا رول تھا سی پیک کا جو دوسرا سیگمنٹ تھا وہ تھا کہ انڈسٹری ڈسپلیسمنٹ اب انڈسٹری ڈسپلیسمنٹ کی جب باری آئی تو ہم نے کہا کہ جناب کے پی کے اندر انڈسٹریل سٹیٹس ہم لگائیں گے چمکنی چلے گی چمکنی چلے گی یہ گورنمنٹ حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہ پارٹی اور حکومت کے آنے کے بعد بھی یہ پونے دو سال یہ منطرہ گاتی رہی کہ جناب کے پی کے کی انڈسٹریل سٹیٹس چلیں گی اور اس ہفتے پرائیم میرسٹر آف پاکستان نے جس انڈسٹریل سٹیٹ کا فیقہ کاٹا وہ فیصلہ باد کی انڈسٹریل سٹیٹ تھی کیونکہ تیار ہی وہی تھی انفرسٹرکچر ہی وہی پہ ہے مین پاور ہی وہی پہ ہے جس نے انڈسٹری چائنہ سے ڈسپلیس کرنی ہے اسے دس ہزار ٹرینڈ مین پاور چاہیے وہ چمکنی کے اندر دس ہزار ٹرینڈ مین پاور نہیں لے سکتا تو اس کا دواء خراب ہے کہ وہ اس انڈسٹریل سٹیٹ میں جائے گا اور حکومت کو مجبوراً اس کا افتتا کرنا پڑا اور فیتہ کارنا پڑا انڈسٹری یہاں پہ لگے گی پنجاب کو پھر گالی ملے گی اور اس یہاں پہ انڈسٹری لگنے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ کوئی پرائیٹی ہوگی بیسکلی یہاں پہ بیسک ورک شباز شریف صاحب گلسٹر ہے وہاں ٹیکسٹر ہے ٹیکسٹر ہے وہاں پہ ٹیکسٹر آپ کو سستی پڑتی ہے میں نے ایک ٹیکسٹر ملر سے بات کی میں نے کہا کہ فیصلہ باد گھر بن گیا ہے بیٹ شیٹس کا آپ لاہور میں کیوں نہیں بنا رہے ہیں کہتے ہیں وہاں پہ وہ سستہ بنتا ہے وہاں پہ وہ ساری ان کی سسٹمز ڈیویلپ ہو گئے اچھا اب ہم کیسے بچے ہیں کیونکہ بٹی صاحب نے کہا کہ وہاں ہماری اور راہ صاحب نے کہ وہاں ہماری اچیومنٹ یہ ہوگی کہ اس لڑائی میں سے ہم بچ جائیں میں آپ معذرت سے ریز بھائی دیکھیں آپ نے جو غلطیاں پچھلے ستر برس میں کی ہیں چاہے وہ علیہ اکتہ علی خان صاحب کا ریشیا نہ جانا اور امریکہ چلے جانا تھا اور انیس ہزار کلومیٹر دور جا کے اب آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نے کیا کیا دیو ڈیکلیرڈ دیمسیلز کمانیس سوشل سٹیٹ فورٹی یز اور انہیں ریشن یونین سے وہ کچھ حاصل کیا جو دنیا میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا جس دن ڈکیے ہوا رات کو انہوں نے کمیشل کیاپٹلس اکانومی کی طرف رخ مور دیا رات کو اور آج ماہ پہ نو ہزار کے قریب صرف مکڈانلڈز ہیں جو صرف علو بیچ رہے ہیں وہ گوشت نہیں بیچ رہے وہاں پر وہ لے آئے ان کو انہوں نے اپنے آپ کو کمیشل کیا اور انہوں نے اپنا کونسپٹ ہمارے ہیں تو پرابلم پڑے نا ایک ہمارا پرابلم میں نہیں کہنا چاہتا فتوہ لگ جائے گا میں نہیں کہا سکتا وہ بات کہ ہم تو ہر چیز میں مذہب کو بھی لے آتے ہیں اپنے معاشرے کو بھی لے آتے ہیں اور انفورس کرتے ہیں کہ امریکہ مسلمان اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی مذہب نے آنا ہے اس میں اس ایشو میں بھی مذہب نے ایٹری ڈالنی ہے مزارے مزارے شروع ہو گئے ہم کیسے بچیں دیکھیں اس میں بچنے کا صرف واحد طریقہ ہے کہ آپ واپس اپنے کوئر پر جائیے اور سوچئے کہ اس وقت کون سا بلوک جو ہے دیکھیں چائنہ کا جو آپ کے ساتھ آکے 57 ملین ڈالرز کا انڈکشن ہے اگر وہ یہ دیشنل سیٹس وغیرہ نہ بناتا آپ کو سپورٹ نہ کرتا صرف آپ سے سڑکیں مانگ کے رہ داری لے کے پیسے دینے شکر کرتا آپ اس کا کیا کر لیتے نہیں لیکن اس وقت بھی وہ یہی کرنا ہے نہیں وہ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا ساتھ لیکن ابھی وہ اپنا انٹریسٹ واج کر رہے ہیں پاکستان کا انٹریسٹ اس طرح نہیں واج ہو رہا اس رہ داری سے کہ آپ کو آپ کو وہ کچھ بنانے جا رہے ہیں وہ وہی ٹرپ لگا کے رکھیں گے آپ کو جو میری کل لگا کے رکھی ہے ساری چندگی کہ آپ سانس تو لیتے رہے اور اسپیرٹر پر رہے انہیں ڈکٹیٹ نہ کر سکیں کہ آپ نے یہاں سے کیا گزارنا کیا نہیں گزارنا کہ آپ نعرہ لگا جاتے ہیں شہادت کا اور چڑھ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا آپ ایٹم بم لے کے چل پڑھیں گے کسی طرح پیسے ہم تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں دین کی تو پھر کون زمداری لگا لگ گیا نا ہمارے اوپر کہ ایس ترکمانستان یعنی کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹریننگ لیتے ہوئے پائے گئے کہ میں نے کہلی بات انسکی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو صرف ایک مقصد رکھنا چاہیے اور وہ پاکستان کی پاکستان کا فنانچل فسکل اڈوانٹیج اور پاکستان کی ہونے والی بزنس اور کل آنے والا کہاں پاکستان نے اپنا کو پلیس کر کے اس کے اڈوانٹیجز لینے ہیں میرا خیال میں جو آج بیان آیا ہے کہ وہ ہم یہی کریں گے میرا خیال میں یہ خوشہ ان بات ہے اور کوشش رہ کی جانا چاہیے کہ پوری قوم اس جملے کو سپورٹ کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب آپ نے یہ بات کی ہے جو ڈی ڈی آئیس پی آر نے کی ہے کہ ہم کسی کو اپنا خطہ استعمال نہیں کرنے دیں گے اس پہ قائم رہی ہے قوم آپ کے ساتھ ہے ملکہ ٹھیک ہے لیکن اگر مظاہروں میں آپ چل پڑے کہ کہیں کو آپ جھوڑنا چاہ رہے تو پھر تو خرابی ہوگی اور پھر بہت زیادہ خرابی ہوگی اور پھر خدا نہ خواستہ سیکرٹیرین ازم کی طرف بات چلی جائے گی جو کہ ہماری سب سے بڑے مجبوری ہے ہمیشہ میں استعمال کیا گیا ہے سیکرٹیرین ازم کے الزام کے تحت کسی نے جس طرح کہا رہا تھا کسی نے ایک فکرے فکرے کو سپورٹ کر کے کسی نے دوسرے فکرے کو سپورٹ کر کے یہ تو شکر ہے نا کہ اس دفعہ جو وار زون ہے جو میدان جنگ ہے وہ ایراک بنے گا ہم نہیں بنے گی پہلے ہم بنے تھے نا سیونٹیز نائنٹیز کے جو ڈاکمنٹس ریلیز ہوئے ہیں وہاں پہ اس میں ایک جو بات کہی گیا ہے وہ یہ کہہ گیا ہے کہ ایران ان بی آنڈ تو ایران بی آنڈ پاکستانی ہے بھائی جن چلے ان کو نہیں وارا کھاتا آپ کا چین کے ساتھ اتنے بڑے ملین ڈالر کی ریجیم میں جانا خدارہ ری فریز کر لیں اپنے آپ بھٹی صاحب ہم نے امریکہ کا ہمیں کال آ گئی ریجن کے اندر ہم نے کال کر لی تو اگر ہم ایک فون کر لیتے چائنہ کو بھی اور رشیہ کو بھی اور ایک ذرا تھوڑے سے محلے میں موتبر اپنی موتبر بنا لیتے ہیں نا اپنے آپ کو ٹیک آشیہ کبھی ہم چار لوگ ہمارے ساتھ بھی فون پہ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے محلے کا ایسا چھو ہمارے ساتھ فون پہ بات کر لیتے ہیں سر میں کیا عرض کروں آپ کو ملکہ کل ایک چھوٹی سی بات ہم نے یہ چاہتے ہیں میٹن کر کے آپ نے قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلا کے سب کچھ کر کے تیہ کر کے اناؤنسمنٹ کر دی اور خوشخبری سنا آپ نے پتا لگا کہ پرسیجر اڈاوٹ نہیں ہوا پرسیجر فالو ہی نہیں ہوا سارے ایک نوٹیسکیشن نہیں ہو سکا یہ جان کے کرتے ہیں سر یہ جان کے خراب کرتے ہیں سر میں بتا رہا ہوں ہمیں ایک موقع ملا تھا اگر ہم چائنا کو بھی انوالو کر لیتے تو فون کر لیتے انوالو تو کیا کرنا یا ہماری اوقات کیا ہے انوالو کرنے کی تو کم از کم چین کی ایک گوڈویل پیدا ہو جاتی کہ یار ایک ایشو ہوا ہے محلے کے اندر تو پاکستان نے مجھے بھی کنسلٹ کیا ہے رجی صاحب کال نا سیٹلائٹ کام نہیں کر رہے تھے تو فون کال تو بڑی دور کی بات ہے رشیہ بھی بہت دور ہے وہاں برف بری بھی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں فون کال اویلی بلی ہاں میں نے دیکھا برف ٹھانڈ میں نا سگنل ویک ہو جاتے ہیں ہاں جی سگنل ویک ہو جاتے ہیں چائنا میں بھی برف جمعی پڑی ہے وہ سگنل برف کے تھو نہیں جا سکے اوکی ٹھیک ہے نجی ایک تو ہوگی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے میں اتنی اقل ہوتی تو ہم بہت پہلے یہ کام کر چکے ہوتے ہیں ہم کولا لمپور سمیٹ مس ہی نہ کرتے چونکہ اس کے پیچھے کون کھڑا تھا اس کے پیچھے چائنا ہی کھڑا تھا اور اس کے پیچھے چائنا انڈریکٹلی ٹرکی کے ساتھ آج کال ہاتھ میں لائے ہوئے ہیں تو ٹرکی کھڑا تھا تو ٹرکی پاکستان کے ساتھ ہے لیکن چائنا ایران کے ساتھ بھی ہے اس نے سب سے پہلا ملک وہ ہے پاکستان سے پہلے اس نے ریاکشن یہ دیا کہ جی دونوں ملک جو ہیں وہ پر امن رہیں اس مسئلہ کا بیٹھ کر رہا لیں کال لیں لیکن ہم تو بیٹھ کر تو بڑی دور کی بات ہے ہم نے تو کوئی اس قسم کا بیان دیا بھی نہیں ہم نے ایک بیان داغ دیا آج سینٹ کے اندر جو کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ بڑا ریٹرک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم یہی کرنے دیں گے ہم یہ نہیں ہوگا ہم وہ نہیں ہوگا پوری تمہید بان دی ہمارے وزیر خارجہ نے اس میں انہوں نے چین کا نام تقنی لیا انہوں نے ترکی کا نام تقنی اس طرح لیا جس طرح لینا چاہیے تھا اور ابھی ہمیں پہائیں چاریے کون کی ضرورت ہے ایف ای ٹی ایف کی میٹنگ کے جی جی بلکل ہم نے بلکل لینا ہے چونکہ انڈریشیا نے ہمیں وہاں پہ اچھی خاصہ جس کو آپ لفظ بولتے ہیں تن کے رکھا ہوا ہے حضور تین آپ نے کشمیر کی بات کیا آپ نے ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا پرسون آپ پہ کون بھروسہ کرے گا اب ریشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی عرصے کے بعد ستر بہتر سال کے بعد اچھے ہونے جا رہے تھے ہم نے وہ بھی اچھے نہیں ہونے دیئے ساروں ماضی میں نمیہ نواشری پر یہ الزام لگا راجی کہ یہ امریکہ چھوڑ کے ریشیا کی طرف بھاگ رہے ہیں کیوں ان کی وہاں کوئی مل نہیں انہوں نے لگائی وہ یہی کام پری ایمٹ کر رہے تھے اور یہی وہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ان لوگوں کی چھوٹے ملکوں کی سمیت سمیت ایک جو ایک سوپر پار ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کوئی مسائل انہوں نے دیکھے ہوں گے چونکہ لیڈر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھام لیتے ہیں چیزیں چونکہ یہ بیٹھے وہاں اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ مسائل ان کو ڈیریکٹلی پتا چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے نہ تو چین کو اپنا دوست مانا نہ ہم نے ریشیا کو اپنے دوستی بنانے کی کوشش کی اور ہم نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جو کہ ہمارے دوست نہیں ہیں ہمارے دشمن کے دوست ہیں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے حکومت کی مجبوریاں ہوں گی اس پہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی کچھ مجبوریاں ضرور ہوں گی ہمیں وہ بھی سمجھنی چاہیے لیکن ہم اتنے مجبور نہیں ہوئے کہ ہم اپنے جو دوست جنہوں نے چھبیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہمارے پہ کر دی صرف بغیر سوچے سمجھے نہیں کی ان کے بھی مفادات ہوں گے یہاں پہ لیکن ہمیں ان کو کم از کم ایک فون کال کر کے ان سے صرف سلام دعا لے کے کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہیں پر اب پڑ گئی ہے لیکن ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں بیسے صرف بیعہ اس میں عرض کرنا یہ کئی ڈپلومیسی کے اندر ہر چیز بتائی نہیں جاتی ہے یہ کانٹیکٹس ہر جگہ نہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں ہمیں نہ پتا چلا ہو یا پارلیمنٹ کو بتانا ہر جگہ ڈسکس نہیں ہوتی ہے راو منظر عیاد صاحب جناب زہیم قادری صاحب ارسلان بھٹی صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرانگاروں کے ہمرا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ